ہلو دوستو امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے میں آپ کو بٹکوین اور اولڈ کوئن کی منی پرائس اپڈیٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں نیکسٹ موو کیا ہو سکتا ہے بٹکوین کا اولڈ کوئن کب تک ریکاور ہونے کے فولی چانسیز ہیں یا پھر اولڈ کوئن اور زیادہ بلیڈ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں سارے موو میں آپ کو مارکٹ کے بتاؤں گا میں کوشش کیا کرتا ہوں وقت سے پہلے آپ کو بتایا کروں کہ کیا ہو سکتا ہے مارکٹ میں تاکہ آپ لوس سے بچ سکو دیکھیں کرن پرائس جو ہے وہ بٹکوین کی وہ ہے ٹین تھاؤزن فور ہنڈر ڈالر جب یہ ویڈیو میں آپ کو ریکورڈ کر کے سینڈ کر رہا ہوں ٹین تھاؤزن فور ہنڈر ڈالر سے ابھی کرن پرائس اور ریسنٹلی بٹکوین جو ہے وہ ٹین تھاؤزن ون ہنڈر سکٹی ڈالر کو ٹچ کر کے آیا ہے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹین تھاؤزن فور ہنڈر کا ڈیفرنس ہوتا ہی ہے اس کو ریسپیکٹ کر کے یہ نیچے آیا ہے ابھی بیسٹ بیسٹ جو سیچویشن ہے نا جو بیسٹ سینیریو ہے اولڈ کوئن کے لیے وہ یہ ہے کہ بٹکوین کو ایک جگہ پہ ابھی سٹیبل رہنا چاہیے یا پھر نائن تھاؤزن سیون ہنڈر ڈالر سے اوپر رہنا چاہیے اس سے بھی نیچے نہیں جانا چاہیے ان دیڈ کیس میں بھی اولڈ کوئن دوبارہ سے بلیڈ ہو جائیں گے اور اگر یہ لیون تھاؤزن فور ہنڈر سے اوپر جاتا ہے نظر میں رکھے گئے لیون تھاؤزن فور ہنڈر ڈالر سے اوپر جاتا ہے تو پھر ٹویل تھاؤزن فور ہنڈر وہی ریسیسٹن لیول ہے پہلے آپ کو بتا چکے وہاں پہ جائے گا ان دیڈ کیس میں بھی اولڈ کوئن وقتی طور پہ بلیڈ ہوں گے لیکن زیادہ تر چانسیز مارکٹ کے ریکاوری ہونے کے ہیں کیونکہ جتنا بھی زیادہ بائنگ پریشور آنا تھا وہ آ چکا ہے اور بیٹکوئن سائیڈ ویز میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بائرز ابھی اگزوسٹ ہو چکے ہیں جو سیلرز ہیں وہ ابھی تھوڑے سے ایکٹیف ہو رہے ہیں سیلرز بھی اس ٹرم میں ایکٹیف ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اولڈ کوئن کو ابھی بائی کرنا شروع ہو گئے ہیں تو اولڈ کوئن میں آپ کو مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ پروفٹ ہوئے گا آنے والے دنوں میں کیونکہ ڈالرز ٹرم میں آپ کو کافی زیادہ پروفٹ ہے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اولڈ کوئن ڈالر ٹرم میں زیادہ ڈمپ نہیں ہوا ہے ہاں بی ٹی سی ستوشی میں آپ اس کو کالکولیٹ کرتے ہیں تو بی ٹی سی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ کریش آ چکا ہے اس میں گبرانے کے بات نہیں ہے مسئلہ تب ہوتا ہے جب بیٹکوئن ڈمپ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈالرز بھی کم ہو رہے تھے اور ستوشی بھی کم ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ڈالرز میں ابھی فیلحال پروفٹ ہے ابھی ہوگا کیا کہ بیٹکوئن جو ہے وہ نو ڈاوٹ کافی زیادہ پمپ ہو چکا ہے ہر ستوشی کے ویلیو بڑھ چکی ہے تھوڑے سے بھی ڈکوئن ڈکاور ہوئے نا تو آپ کے ڈالرز میں دیکھیں جمپ لگیں گے پورفولیو میں آپ میں کہہ سکتا ہوں کہ you can be more than happy کہ ڈالرز کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ تھوڑا سا دیکھیں نو پروفٹ نو لوس پہ ہونا اگر اور بیٹکوئن 11400 سے اوپر جاتا ہے تو آپ اپنی ڈکوئن کو سیل کر سکتے ہو شورٹم ٹیڈ کی بات کر رہا ہوں میں لانگ ٹرم ٹیڈ کی بار نہیں کر رہا میڈیم ٹرم کو ایسا ایسا نہ کرنا کہ ان کو بھی سیل کر کے آپ چلے جاؤ تھوڑا سا نو پروفٹ نو دوس پہ ہو یا تین چار پرسنٹ کا لوس بھی آپ کو دے ٹریڈنگ میں یا شورٹم ٹریڈنگ میں ہو تو آپ میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ اس کو اگر تو یہ ریسیسٹن لیول کو توڑ دیتا ہے 11400 کے ریسیسٹن لیول کو تو آپ بی ٹی سی میں آ جانا اور فوری جو بھی یہ آہ 2400 آہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ابھی جانے کے چانسز نہیں ہیں اگر ہوا تو میں ٹیلیگرام چینل پہ آپ کو بتا دوں گا ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا ان دیٹ کیس میں آپ ڈالرز میں وہاں پہ جا کے کنورٹ کر لینا سیونٹی تھرٹی کی جو کو یوز کر لینا لیکن اگر بیٹ کوئن نیچے جاتا ہے ٹوٹل مارکٹ کیپلیزیشن پہ نظر رکھنا بار بار آپ کو یہ بات اس لیے یاد کرواتا ہوں آپ کو پتہ ہیں یہ باتیں بار بار اس لیے یاد کرواتا ہوں تاکہ ہماری پریکٹس بنی رہے آپ کیا کرنا کہ ٹوٹل مارکٹ کیپلیزیشن پہ نظر رکھنا اور جیسے نائن تھوزن سیون ہنڈر پہ دوسرا سینئریا بھی آپ کو بتانے جارو نائن تھوزن سیون ہنڈر سے نیچے مارکٹ جاتا ہے تو آپ اس کو ڈالرز میں میں کہتا ہوں کہ تب بھی آپ اس کو ڈالرز میں رکھ لینا مجھے لگتا ہے کہ اس زفعہ آپ کو سیونٹی تھرٹی جو سٹریٹیڈی ہے اس میں ڈالرز میں زیادہ رہنا چاہے بی ٹی سی میں کم رہنا چاہے اگر ایک قدم سے سڈن موو آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا جو پورٹ فولیو ہے اس کو ڈالرز میں کر لو سیونٹی تھرٹی کی سٹریٹیڈی یوز کر لو سکسٹی فورٹی کی ریشو رکھ لو تھوڑے سے بی ٹی سی میں رہیں اور تھوڑے سے یو ایس ڈی ڈی ڈالر میں رہیں ان دیڈ کے اس میں اول کان بلیڈ ہوں گے 11400 سے اوپر گیا تو اول کان بلیڈ ہوں گے آہ 9700 سے نیچے آیا تو بھی اول کان بلیڈ ہو جائیں گے ان دیڈ کے اس میں آپ کے پاس یا تو ڈالرز ہونے چاہیے یا بی ٹی سی ہونے چاہیے وین سچویشن کے لیے پہلے بھی بتایا آپ کو تو یہ اس اس وینڈو میں 9700 کے وینڈو سے لے کے آہ 10500 یا 11000 کے وینڈو کے درمیان میں رہتا ہے اس پرائس رینج میں رہتا ہے تو اولڈ کوئن بوم بوم ہوں گے زیادہ تر چانسی زیادہ بھی اولڈ کوئن کو ریکاور ہونے میں لیکن دونوں سنیریوز بتا دیں اوپر والے بھی نیچے والے بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پرائس ماکس آپ کو بتا دی ہیں ریکیپ آپ کو دے دیتا ہوں 11400 سے اوپر گیا 2400 پہ اگر مارکٹ دکھائی دی تو اولڈ کوئن بری طرح اگین کریش ہو سکتے ہیں اگر بیٹ کوئن 9700 ڈالر سے نیچے دکھائی دیا اور آپ کو کسی بھی اولڈ کوئن میں پروفٹ ہو رہا ہوگا تو بک کر لینا اس کو یا پھر آپ سیونٹی تھرٹی کی سٹیٹیڈی ابھی یوز کر سکتے ہیں ابھی کے لیے اگر اولڈ کوئن میں ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لو کیونکہ سائیڈ ویز میں مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ آپ کو پروفٹ ہونے والے آپ کے ڈالرز کافی زیادہ بڑھ جائیں گے اور اگر بیٹ کوئن جو آپ کو لیولز بتائیں اس سے نیچے یا اوپر ہوتا ہے تو پھر آپ سیونٹی تھرٹی کی سٹیٹیڈی یوز کرنا اور پھر آپ کو نیکس مو بتا دوں گا کہ سکتا رکھے گا ہیپی ٹرینگ کے کیا ببائی